ریسنٹلی میں نے قطر ائر ویز کے ساتھ ٹریول کیا ہے اور میرا ایکسپیرنس اتنا برا رہا کہ پہلے کسی بھی ائر لائن کے ساتھ اتنا برا ایکسپیرنس نہیں رہا اس سے پہلے میں اتحاد ائر لائنز، ٹرکش ائر لائنز، ڈلٹا ائر لائنز، امریکن ائر لائنز ان سب کے ساتھ ٹریول کر چکا ہوں اور کبھی کوئی ایشو نہیں آیا لیکن اس دور جب میں پاکستان گیا اور وہاں سے واپس آیا وہ میں قطر ائر ویز یوز کی ائر لائن ہوگی اس لئے ہم نے ٹکٹ بک کروایا تھا کیونکہ کچھ فرنس نے بھی ریسنٹلی ویزٹ کیا ان کا بھی ایکسپیرنس بہت اچھا تھا تو انہوں نے بھی ریکمنڈ کیا تو بھی تھوٹ کہ اس دور ٹرائے کرتے ہیں لیکن ملٹیپل انسیڈنٹس ایسے ہوئے کہ اس کے بعد ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ آج کے بعد ہم کبھی کتر ائر ویز پر ٹریول نہیں کریں گے اور وہ ایونٹس کیا تھے سب سے پہلے سب سے بری برا ایونٹ بتاتا ہوں اور اس کے بعد چھوٹے چھوٹی بھی کچھ پرابلمز تھے جو میں شیئر کروں گا تو سب سے برا تو ہمارے ساتھ یہ ہوا کہ جب ہم اسلام آباد سے بورڈنگ کرنے کے لیے گئے یہاں واپس آ رہے تھے آج سے ایک مہینہ پہلے کی بات ہے تو انہوں نے نیگٹیو کرونا وائرس ٹیسٹ ڈیمانڈ کیا جو اب میں نے اور میری وائپ نے پریزنٹ کیا لیکن ہمارے ساتھ ہماری دو سال سے کم عمر کی بچی بھی تھی اس کا بھی انہوں نے ٹیسٹ مانگ لیا اچھا اب دنیا کی ساری ائر لائن سارے ملکوں کی یہ پالیسی ہے تقریبا کہ دو سال سے کم عمر کے بچوں کا کوویڈ ٹیسٹ ریکوائرمنٹ نہیں ہوتا نہ ہی ان کو ماسک لگانے کی کوئی ضرورت ہے اور نہ ان کو کوویڈ ٹیسٹ کروانے کی ضرورت ہے اور جب ہم یہاں سے امریکہ سے پاکستان جا رہے تھے تو تب بھی ہم نے نہیں کروایا تھا پاکستان پہنچ کر بھی ہم سے کسی نے بچی کا ٹیسٹ نہیں مانگا لیکن جب ہم واپس آ رہے تھے تو ویور سرپرائز کہ انہوں نے کہا بچی کا ٹیسٹ بھی جمع کروائیں میں نے کہا کیوں کوئی ریسٹ چینج ان پالیسی ہوئی ہے کہ کیوں آپ مانگ رہے ہیں تو کہتا ہے ہاں جی ابھی یہ تین چار گھنٹے پہلے ہماری پالیسی چینج ہوئی ہے اور آپ کو یہ ٹیسٹ سبمیٹ کروانا پڑے گا اس کے بغیر ہم آپ کو بورڈنگ نہیں کرنے دیں گے اور انہوں نے بورڈنگ ڈینائے کر دی اسی وقت میں نے جو سات ائر لائنز تھی دوسری ایمیریٹس ائر لائنز اعتحاد ائر لائنز ان سب کے نمائندوں سے وہی پہ میں نے پوچھا کہ کیا آپ کی بھی پالیسی چینج ہوئی ہے انہوں نے کہا نہیں ہماری ایسی کوئی پالیسی نہیں ہے پھر میں نے گوگل سے چیک کیا امریکہ کی کوئی ایسی پالیسی چینج ہوئی ہے وہ بھی نہیں ہوئی تھی یہ صرف قطر ائر ویز اور قطر گورنمنٹ کی پالیسی چینج ہوئی تھی اچھا پالیسی چینج ہونا بھی کوئی اتنی بولی بات نہیں ہے اگر پالیسی چینج ہو جائے اور اگر آپ اپنے سارے پیسنجرز کو اطلاع دے دیں تو کوئی پرابلم نہیں ہوگا لیکن قطر ائر ویز کی طرف سے کوئی ایمیل نہیں آئی کوئی ٹیکسٹ نہیں آیا حالانکہ ان کے پاس ہمارا امرجنسی کونٹیکٹ نمبر بھی ہوتا ہے ایمیل انفرمیشن بھی ہوتی ہے اور ان کی ویب سائٹ پر بھی کوئی چینج ان پالیسی نہیں تھا ایک چیز منچن تھی وہ یہ کہ ان نے پہلے سیونٹی ٹو آرز کے اندر اندر ٹیسٹ ہونا چاہیے نیگٹیو ٹیسٹ لیکن انہوں نے فورٹی ایٹ آرز کر دیا اس کو چینج کر کے اور وہ پالیسی انہوں نے بقاعدہ منچن کی اپنی ویب سائٹ پر کہ یہ پالیسی چینج ہوگی ہے جبکہ جو کوویٹ ٹیسٹ والی پالیسی تھی یہ انہوں نے پہلے منچن کیا ہوا تھا کہ آل پیسنجرز ٹو یئرز اور ابو آر ریکوائر ٹو پریزنٹ ای نیگٹیو کوویٹ ٹیسٹ لیکن اس کو انہوں نے چینج کر دیا آل پیسنجرز آر ریکوائر ٹھیک ہے اور کوئی منچن بھی نہیں کیا کہ بھی پالیسی چینج ہوئی ہے تو ایک بندہ جو ویب سائٹ پر جاتا ہے چیک کرنے کے لیے اسے یہ محسوس ہی نہیں ہوتا کہ اس بارے میں بھی کوئی چینج آئی ہے اینیویز انہوں نے ہماری بورڈنگ ڈینائی کر دی اور آپ امیجن کریں کہ پاکستان کے اندر جیسا کہ آپ کو پتا ہے ٹوٹل تین چار ہی انٹرنیشنل ائرپورٹس ہیں تو وہ وہاں پر کافی لوگ دور دراز سے آئے ہوتے ہیں ہم تو لکی لیے ہمارا میرے بھائی کیونکہ اسلامباد میں رہتے ہیں تو ہم واپس اسلامباد میں ہی ان کے گھر چلے گے وہاں پر بہت سے لوگ پنجاب کے دور دراز علاقوں سے آئے ہوئے تھے اور وہ سارے اپنے انہوں نے سپیشل گاڑیاں بک کروائی ہیں کسی نے وینز بک کروائی ہیں وہ سب واپس جا رہے تھے خیر ہم بھی وہاں سے واپس آگئے واپس آگئے ہم نے ٹیسٹ کروایا اپنی بیٹی کا بھی اور پھر اگلے دن کی فلائٹ ہم نے لینے دی اچھا ہمارے پرابلمز یہاں پہ ختم نہیں ہوئے پرابلمز بلکہ یہاں سے شروع ہوا کیونکہ جب ہم نے جب ہمیں بورڈنگ ڈینائی کر دی گئی تو میں نے وہ جو ائرپورٹ پر آفس تھا وہاں گیا اور ان کو کہا کہ میری سیٹ تو کینسل کرو تاکہ ہمیں پیسے تو نہ بڑھ جائیں سارا اس ڈینائیل کی وجہ سے اس نے کہا کہ میں آپ کی سیٹ اس وقت کینسل کر سکتا ہوں لیکن ری سکیجول نہیں کر سکتا اگلے دن کی سیٹ آپ کو یہاں سے نہیں دے سکتا میں نے کہا کیوں نہیں کر سکتے آپ تو ائرلائن کے نمائندے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں میں ائرلائن کا نمائندہ نہیں ہوں بلکہ میں ان کے لیے کانٹریکٹ پر کام کر رہا ہوں اور یہاں پہ ان کا کوئی اپنا آفس نہیں ہے اور میں صرف کینسل کر سکتا ہوں ری سکیجولنگ آپ کا خود کرنے پڑے گئے تو میں نے سوچا کہ جیسے میں نے اپنا ٹکٹ خود ریزرگ کروایا تھا ویب سائٹ سے جا کر ویسے ہی جا کے چینج بھی کر لوں گا کوئی اتنا ایشو نہیں ہوگا لیکن اس نے مجھے بتایا کہ نہیں اب آپ کو وہاں سے بھی ایکسس نہیں ہوگی آپ کو ان کے ہیڈ آفس میں کال کرنی پڑے گی اور ایک ہیڈ آفس کا نمبر اس نے مجھے دیا اچھا وہ نمبر میں پہلے بھی ٹرائے کر چکا تھا پہلے دن بھی مجھے کچھ انفرمیشن چاہیے تھی اور وہ کراچی کا نمبر تھا وہ آدھا گھنٹہ ویٹ کرنے کے بعد وہ بند ہو جاتی تھی کال ملتا ہی نہیں تھا اس سے میں نے بتایا کہ یہ نمبر تو ریچبل نہیں ہے کہتا ہے نہیں آپ بس ٹرائے کرتے ہیں آپ کا بار بار ٹرائے کریں گے تو آخر مل جائے گا خیر اس سے بحث کرنے کا کوئی فائدہ نہیں تھا ہم واپس گھر چلے گئے تقریباً صبح رات دو بجے کا وقت تھا تو تب سے میں نے کال ملانی شروع کی اس نمبر پر کہ مجھے کسی طریقہ نمبر مل جائے اور اگلے دن کی سیٹ مل جائے لیکن وہ ہی ہوتا تھا کہ ہر آدھے گھنٹے بعد کال ڈراؤپ ہو جاتی تھی پھر میں نے ان کا دبائی کا نمبر ٹرائے کرنا شروع کیا اس میں بھی یہ ہوتا تھا آدھے گھنٹے بعد کال ڈراؤپ ہو جاتی تھی پھر ان کا یو ایس اے کا ہلپ لائن نمبر ٹرائے کیا اس میں بھی یہ ہوا کہ آدھے گھنٹے کے بعد کال ڈراؤپ ہو جاتی تھی اور آپ کو بتا ہے کہ انٹرنیشنل کالز کرنا پاکستان میں سے کتنا مہنگا ہے اور آپ بار بار نمبر ملائیں اور آدھا آدھا گھنٹہ ویٹ کریں ان انٹرنیشنل نمبر پر اور پھر وہ آگے جا کر بند ہو جائے تو آپ کتنا فرسٹریٹ ہوں گے رات دو سے تین بجے سے لے کر صبح نو بجے تک میں لگتار ٹرائے کرتا رہا میں سویا بھی نہیں نمبر ملاتا رہا ملاتا رہا لیکن مجھے نہیں میرے بات نہیں ہو سکتا آن لائن ٹرائے کرتا رہا اپنے پورٹل سے جا کے جو ان کی ویب سائٹ ہے کہ وہاں سے ہو سکے سکیجولنگ نہیں ہوئی آخر کار تھا کارکار نو بجے پھر جب مجھے میرے زین میں ایک ویسے ہی خیال آیا کہ کیوں نہ میں ان کو ٹرائیول ایجنٹ بن کر کال کروں کہ شروع میں جب آپ سے پوچھتے ہیں کہ اگر آپ پیسنجر ہیں تو ایک ملائیں اگر آپ ٹرائیول ایجنٹ ہیں تو دو ملائیں تو وہاں سے میں نے دو ملاتے تو اس کے بعد انہوں نے فوراں کال اٹھا لی یعنی کسٹمرز ان کی پرائیورٹی نہیں ہے ٹرائیول ایجنٹس ان کی پرائیورٹی ہیں اور دس منٹ بعد یہ انہوں نے کال اٹھا لی اور پھر میں نے اس کو بتایا کہ بھئی میں ٹرائیول ایجنٹ نہیں ہوں تمہارے سے بات کرنے کیلئے صرف میں ٹرائیول ایجنٹ بنا ہوں پھر اس نے خیر کافی ماجزت کی کہ ہم بہت بیزی ہیں اور یہ ہے اور وہ ہے اور خیر اس نے مجھے دو سو ڈالر مزید چارج کیے اور اگلے دن کا ٹکٹ مجھے دے دی تو اتنی مشکلات کے بعد یعنی ایک تو خواری یہ بھی کہ وہاں سے واپس آؤ ایک دن مزید چھٹی بھی کرو اگلے دن کی چھٹی اپنی بھی لی اپنی وائف کی لی اور اس کے بعد اگلے دن کا ٹکٹ کروانے کے لیے گھٹوں کالیں بھی ملائیں تب جا کر بات ہوئی اور صرف یہی ایک ایک ایکسپیرنس نہیں تھا اس کے علاوہ بھی جب ہم امریکہ سے جا رہے تھے پاکستان تو جو ہماری دونوں فلائٹس تھیں شکاگو سے لے کے قطر تک کی اور قطر سے آگے اسلام آباد تک کی ان دونوں میں یہ ہوا کہ ہمیں انفرنٹ سیٹ دینے کی بجائے انہوں نے ایک ریگولر سیٹ دے دی انفرنٹ سیٹ ہم نے ریزرب کروائی ہوئی تھی اس کے پیسے بھرے ہوئے تھے اور میں نے سیٹ سیلیکٹ بھی کی ہوئی تھی مینویلی لیکن جب ہم پلین میں گئے تو ہماری سیٹ چینڈ ہو چکی تھی پھر ہم نے خیر ان ہوسٹس کو بولا کہ ہمارے ساتھ بچی ہے اس کے لئے قرب چاہیے آگے وہ بیسینٹ چاہیے ہوگی تو انہوں نے پھر ہماری وہاں پر جا کر پلین کے اندر جا کر سیٹ چینڈ کر دی اسی طرح واپسی پر کیونکہ مجھے اندازہ تھا کہ بھئی پھر ہمارے ساتھ ایسے نہ ہو تو بورڈنگ کے وقت میں نے دو تین دفعہ اسے پوچھا کہ مجھے سیٹ وہی چاہیے جو میں نے اس لکھ کی ہے تو شکر ہے کہ تب ہماری سیٹ صحیح ہمیں مینے اس کے علاوہ یہ کہ اگر آپ کو پاکستان میں کوئی بھی ہیلپ چاہیے اگر کلتر ایر ویس سے شاید دوسری ہیلائنز کا بھی یہ ہی ہو کہ ان کا کوئی ہیڈ آفیس ہی نہیں ہے وہاں پر صرف ٹریول ایجنٹس بیٹھے ہیں اگر آپ گوگل کریں یا آپ ائرپورٹ پر اگر آپ جائیں تو ادھر ان کے آفیسز بنے ہوئے ہیں لیکن ان کے اندر بھی ان کے اپنے امپلائیز نہیں ہوتے کچھ کانٹریکٹ پر لوگ بیٹھے ہوتے ہیں اور ان کے پاس بھی لیمیٹڈ چیزوں کی ایکسس ہوتی ہے اور وہ بھی دن میں وہ کھلتے ہی نہیں ہیں آفیسز سب بند ہوتے ہیں رات کو تقریباً گیارہ بجے کے بعد وہاں پر عملہ کر بیٹھتا ہے کیونکہ اس وقت کے بعد ان کی زیادہ تر فلائٹس فلائی کرتی ہیں تو اس وقت کچھ بندے وہاں پر بٹھا دیتے ہیں تو میں وہاں پر ایک دو دفعہ گیا بھی تھا سپیشل گیاں پوچھنے کے لیے کہ کووڈ ٹیسٹ میرا پوزٹیو آ گیا ہے تو اب مجھے کیا کنڈیشنز نید کرنی ہوں گی کہ مجھے آپ بولڈنگ کرنے دیں گے اور میں نے ان کی ویب سائٹ سے یہ بھی پڑھا تھا کہ اگر آپ کو کووڈ ہو چکا ہے تو آپ ٹیسٹ کی بجائے آپ کو یہاں سیٹیفکیٹ دے دیں جس پر لکھا ہو کہ اس بندے کو کووڈ ہوا ہے اور یہ ریکاور کر گیا ہے تو پھر اس کو ٹیسٹ کی ضرورت نہیں ہے اس کے بارے میں مجھے انفرمیشن دینی تھی سپیشل میں اس کے لیے ڈرائیو کر کے اسلام آباد ائرپورٹ گیا لیکن مجھے وہاں پر کوئی بندہ نہیں ملا جو مجھے اس بارے میں انفرمیشن دے سا نورملی امریکہ میں جب آپ ٹکٹ بک کرواتے ہیں تو اوائیڈ کرتے ہیں کہ تھرڈ پارٹی کو بیچ و مٹ ڈالیں جیسے تھرڈ پارٹی یہاں پر ایکسپیڈیا ہے ٹیسٹی اس طرح کی ڈیفرنٹ ویب سائٹس ہیں کہ وہاں ہم اوائیڈ کرتے ہیں کہ ڈائریکٹ ہم ائرلائن سے ٹکٹ بک کروائیں تاکہ کوئی بھی اونس نیچ ہو تو ہم ائرلائن کے ساتھ بات کر سکیں اور اپنا پرابلم حل کر سکیں بجائے اس کے کہ ہم ایکسپیڈیا کو کال کریں یا ٹریول ایجنٹ کو کال کریں اور وہ پھر ائرلائن کو کال کریں اس سے بہتر ہوتا ہے کہ ڈائریکٹ آپ اپنا لیندین ائرلائن کے ساتھ کریں لیکن اس دبعہ یہ سارے معاملے پاکستان کے وزٹ میں میرے ہمارے غلط ہوگے الٹے ہوگے کہ وہاں پہ جا کے ائرلائن کا تو کوئی بندہ تھا ہی نہیں اس کو تو ملنا یا رابطہ کرنا بالکل ایمپوسیبل ہو چکا تھا اگر ٹریول ایجنٹ کے طرح کی ہوتی بوکنگ تو شاید اس کو کچھ انفرمیشن زیادہ ہوتی ریسکیجولنگ بھی اس کے لئے شاید آسان ہوتی اور جو بھی انفرمیشن چاہیے کوئی ٹیسٹ کے بارے میں یا سرٹیفیکیٹ کے بارے میں سب اس کے پاس شاید موجود ہوتی تو کتر ائر بس کے ساتھ یہ سب مشکلات ہمیں پیش آئیں ان کی سروس وغیرہ تو اچھی ہی تھی ان کا کھانا وہ اچھا تھا سیرز تو تقریباً باقی بھی پلینز کی ایسی ہوتی ہے کیونکہ سیرز پلینز تو وہ منیفیکچر کرتے نہیں ہیں پلینز تو ائر بس پر آپ ٹریول کر رہے ہیں چاہے وہ کتر کی ہے یا اتحاد کی ہے وہ ایک جیس ہی ہوگی تو پٹ اوور آل ان کی جو کسٹمر سروس تھی اس سے ام بلکل بھی مطمئن نہیں تھے اور بہت ہی فضول تھی بگ گزر گیا ہم خیل خریت سے چلے بھی گئے واپس بھی آگئے لیکن آئندہ مجھے لگتا کہ ہم کبھی بھی کترے میں سے شاید ٹریول نہیں کریں گے